بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوسنا اور آپ دیکھ رہیں لیسٹ کو پسنا یوٹیب چینل آئی میں بہت زبردست سی مٹکہ بریانی کی ریسی بھی لے کے آئیں جو بہت مزے کے بنے گی جس کے لیے میں نے چکن لیا ہے ٹوماٹر لال سے اتنے خوبصورے سے ٹوماٹر لیا ہے میں نے جو بریانی میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے لیمن لیا ہے ہری میرچے ہے درکلسن اور پدینہ اور چاول ٹھیک ہے چکن دکا لے لینا آپ نے مسالہ ہے اب میں برتن میں اویل ڈالوں گی کھڑائی میں اس میں ہم چکن فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے بیاز ڈالوں گی تین چھوٹے چھوٹے بیاز کٹے ہوئے تھے جو میں ڈالوں گی اس کو براؤن ہونے کے بعد ہم ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے اندر اس کے بعد ہی چلا جائے گا اس میں چکن ساتھ ہم نمک ڈال دیں گے تاکہ چکن بھی کھل جائے اور اچھی طرح سے فرائی ساو جائے اچھی طرح سے بھول لیں گے اس کو زیرا بھی ڈالیں گے ساتھ سوکر دنیا جی دونوں چیزیں کھانے میں بہت ہی زبردہ ٹیسٹ لے کے آتی ہیں میں تو مسٹ اس میں کھانے میں ڈالتی ہوں پانچ مین کے لیے میں نے ڈککے رکھ دیا اس کو پانی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے ساتھ میری مرچوں کا پیسٹ ڈالیں میں نے پانی اس لیے تھوڑا تھوڑا ڈالیں تاکہ مسالہ نیچے ہمارا لگے ہیں گریبی ہماری ٹوماٹر ڈالیں میں نے اور ہری مرچے دو اب ساتھ ہی میں نے چاول اوبائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہیں اور چکن میں ڈالوں گی میں چکن ٹکا ٹھیک ہے ہلڈیں ڈالوں گی اس کے بعد لال مرچیں ڈالوں گی اب چاول پانی میں ڈالوں گی گرم پانی ہو چکے ہمارا تھوڑا سا لیمن ہی چھوڑ لیں گے تاکہ ہمارے چاول کھلے سے بنیں پدینہ بھی ڈال دوں گی ساتھ نمک جب پھٹس ہی آپ نے ایسے ہی ساتھ چاول بنا لینے اور ساتھ میں مسالہ بنا کے آپ نے جلدی سے بریانیاں ماری تیار ہو جائے گی کوئلہ میں نے رکھا ہے تاکہ اس میں ٹکا سا پھلے اور اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اس میں اوپر گی ڈالا ہے کوئلے کے اوپر تاکہ دھوان اس کا جلا ہوا اچھا سا پھلیور آ جائے ہانڈی میں میں نے گی لگایا ہے نیچے جاول ڈالیں گے اس کے بعد ہم چکن ڈالیں گے لیمان ہری مرچے اور پدینہ دھنیاں ٹھوڑا سا ڈال دوں گی اس کے بعد ہم پھر چاول ڈالیں گے اور پھر چکن ڈالیں گے اس کے بعد اس کو دم پہ رکھ دیں گے چکن ڈال کے پھر چاول ڈال لیں گے تھوڑا سے دو تا ہم نے لگائیں اس کی اگر بھی ہرہ دھنیاں پھدینہ اور لیمان کلر ڈال کے ایسے ہم نے دم پہ رکھیں گے پھول مبر کے ساتھ اچھے طریقے سے ایسے ہم نے سائڈوں سے کور کر لینا پھلے تھوڑا سی تیز آنچ کروں گی تاکہ ہنڈی ہماری گرم ہو جائے پھر آہستہ کر دوں گی دیکھیں ہماری زبردستی ریسیپی بریانی مٹکہ بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے بہتی زبردست اور ٹیسٹی بنی ہے پلیز میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو میرا کھانا اچھا لگا ہو تو پلیز کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک سے ضرور کر دیں گے چینل کا سسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا پتہ چلے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے بہتی زبردست بریانی بنی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بتانے کے لیے اتنی میند کرتے ہیں بناتے ہیں ہم کھانا آپ لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹ سے آپ کے لائک سے تھانکس پور وچنگ خدا پیس